اسلام علیکم ایموریون آج میں آپ کے ساتھ دو ریمیڈیز شیئر کر رہی ہوں عید پر جب آپ تکہ کباب چاول مٹن بیف ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو میدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے سینے میں جلن ہوتی ہے تیزہ بیت ہوتی ہے بدھزمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں جب ڈائیجسٹ ہوتی ہیں تو یہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں کیونکہ ہمارے مسئلہ جات بھی ایسے ہوتے ہیں پھر مٹن بیف اور کچھ سٹرک فوڈ ہوتے ہیں یہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ریمیڈی بتا رہی ہوں بہت ایفیکٹیو ہے اس کے لیے ایک ٹیبل سپون آپ نے زیرہ لینا ہے ون ٹیبل سپون اس میں آپ نے اجوائن ایڈ کرنی ہے اور میرے پاس اس ٹائم یہ سالٹ ہے لیکن آپ اس میں کالا نمک یوز کیجئے گا اور اس میں آپ نے ہاف ٹیبل سپون اس میں میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا وہ اٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون اس میں سون فیٹ کرنی ہے اور اس کو مکس کر کے آپ نے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ہر کھانے کے بعد اس کو لینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے میٹھا سوڈا بہت افیکٹیو ہے ہم لوگ کی جو پھکی وغیرہ تیار ہوتی ہیں جو بازار سے ملتی ہیں ان میں یہ ایڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو میدے کی جو تضابیت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس طرح آپ نے اس کو پاودر فارم میں نہیں کرنا اس طرح یہ دردرہ سا سفوف ہونا چاہیے اور آپ نے ہاف ٹی سپون اس کی ہر کھانے کے بعد لینی ہے اس سے آپ کے میدے کی جلن تضابیت اور بدحضمی کا مسئلہ جو آپ کو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور اس میں آپ کھائیں ہر چیز بیف بھی کھائیں مٹن بھی کھائیں لیکن پورشن کنٹرول کر کے کھائیں گے تو اس طرح آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوگا بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جس سیکنڈ ریمیڈی ہے میری وہ بھی بہت زبردست ہیں اس کے لئے آپ نے ون ٹیبل سپون چینی لینی ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور دو چھٹکی اس میں آپ نے میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی آپ نارمل ٹمپریچر کا بھی لے سکتے ہیں تھنڈا بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے تاکہ چینی جو وہ اچھی طرح ڈیزول ہو جائے تو آپ نے اس کو پینا ہے اس سے بھی آپ کی جو تضابیت بدحضمی اور جو میدی کے مسائل ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے آپ کے کیونکہ میرچ مسائلہ کھانے کے بعد آپ کا جو سٹمک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تو سب سے پہلے آپ کو پورشن کنٹرول کھانا چاہیے کیونکہ بیف مٹن اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈائجسٹ ہونے میں ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں تو اس لئے بدحضمی ہو جاتی ہے اور گرمی ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میدی کی گرمی ہو گئی ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریمیڈیز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی